اب وقت ہے کہ اس زندہ آواز کو سنیں تو میں دعوت دوں گی پاسٹر آشیر کو خدا کے خادم کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے اس کے کلام کے لیے زوردار تعلیہ بچائیں Praise Hallelujah 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 اس زبدس وشپ کے لیے اس زبدس مساہ کے لیے آئے خدا وند حضورد تعلیہ بجائیں گے اور خدا وند کا شکر ادا کریں گے جو اپنے لوگوں کے درمیان جو اپنے لوگوں کے درمیان تک نشی ہو جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بلکت دیتا ہے یہ اس کا خاصہ ہے Hallelujah Hallelujah آج جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہوگا فیور فرم گاد خدا کی طرف سے جو فیور ہے جو اس کی جو فیور ہے جب اس کا وہ اس کی فیور ہمیں مل جاتی ہے تو ہم بائی سے ورکت بن جاتے ہیں Without favor of God ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے With favor of God ہم کہی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے With favor of God ہم کسی بھی مشکل میں پھنجے ہم اس سے نکل نہیں سکتے جب تک خدا کی favor آپ کے ساتھ نہیں جب تک خدا آپ کے ساتھ نہیں آپ کسی بھی بران سے آپ کسی بھی مشکل سے آپ کسی بھی پریشانی سے نہیں نکل سکتے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ favor of God ہو favor from God ہو آپ کے ساتھ اس کی favor ہوگی جب آپ کے ساتھ اس کی favor ہوگی تو آپ کی زندگی بائی سے برکت بن جائے گی ہم old testament میں جب دیکھتے ہیں جب خدا ساری دنیا کو تباہ کرنے کو تھا ساری دنیا کو خدم کرنے کو تھا اور اس نے منصوبہ بنا لیا کہ وہ چالیس دن اور چالیس رات بارش کو پرسائے گا بارش آئے گی اور ساری دنیا کو نیسو نبوت کر دے گی سارے چرن پرن سارے جانور اور ساری چیزوں کو وہ ختم کر دے گا لیکن وہاں ایک گھرانہ تھا جس کا نام نو تھا ان کو favor مل گئی اور پوری دنیا کے اندر وہ صرف آرٹس جانے بنچ گئی this is a favor of God thought کہ ساری دنیا کو خدا نیسو نبوت کرنے کو ہے ساری دنیا کو ختم کرنے کو ہے ساری دنیا کو اس نے ختم کر دیا لیکن آرٹس جانے بچ گئی جب خدا کی favor آپ کے ساتھ ہوتی ہے جب خدا کی جو کیا کہنا چاہے اہمیت میں آپ ہوتے ہیں جب آپ خدا کے سامنے خاص ہوتے ہیں تو پھر آپ بائیس برکت بن جاتے ہیں Old Testament میں جب ہم ابراہم کو دیکھتے ہیں اور ابراہم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ابراہم کو خدا choose کر لیتا ہے اور خدا اس کو کہتا ہے اپنے ناتے داروں سے نکل اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اس کو پتا بھی نہیں ہوتا وہ comfort zone میں رہ رہا ہوتا ہے بڑی آرام دیس زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے لیکن ایک ordinary شخص کو خدا کی favor ہو جاتی ہے خدا کی لیے جب خدا کے لیے اتنا perfect ہونا ضروری نہیں خدا کبھی بھی perfect لوگوں کو choose نہیں کرتا کہ یہ بڑا perfect ہے یہ بڑا ضبردر شخص ہے یہ بڑے چھے کپڑے پہنتا ہے یہ بڑے چھے job کرتا ہے اور یہ ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں اس کے لیے criteria یہ ضروری ہے کہ آپ خدا کی favor میں آ جائیں اور جب اور بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے یشوا ہے old testament کے اندر اور خدا اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے جہاں بھی تو چائے گا میں تیرے ساتھ ہوں this is a favor of god اور جب خدا کی favor ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم بائی سے برکت بن جاتے ہیں ہم دنیا کی لیے بائی سے برکت بن جاتے ہیں ہم قوم اور قبیلوں کی لیے بائی سے برکت بن جاتے ہیں اور کیا لکھا ہے کہ اس کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا کہ میں تیرے ساتھ ہوں this is a favor of god اور یہ خدا کی طرف سے اس کے لیے favor ہے اور جب ہم لکہ کی انجیل میں آتے ہیں ہم چلیں گے لکہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی تیسویں آیت اس کو جب میں پڑھ رہا تھا تو actually میں انگلیش کانٹیکٹ میں اس کو دیکھ رہا تھا تو وہاں بڑی ضبادس بات لکھی ہوئی ہے اور یہاں جو favor کی جگہ loves use کیا گیا ہے جس کے ہم نے اوپر گوھر کرنا ہے یہاں اس loves کو فضل لکھا گیا ہے اور فضل بھی تب ہوتا ہے جب آپ خدا کی favor ہوتی ہے فضل بھی تب ہوتا ہے جب آپ خدا کی نگاہ میں اقیمتی ہوتے ہیں اور یہاں لکھائیں فرشتے نے اس سے کہا آئے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا جب میں اس کو انگلیش کانٹیکٹ میں دیکھ رہا تھا اور وہاں بڑی زبت اس بات لکھی ہے and but the angel said to her do not afraid mary you you have found favor from god اور یہ لکھا ہے you have found favor from god خدا کی طرف سے تجھ پر خدا کی favor ہو گئی ہے اور خدا تجھے برکت بنانے والا ہے اور جب لکھا ہے فرشتہ نے کہا آئے مریم خوف نہ کر کیونکہ تجھ پر خدا کا فضل ہو گیا ہے اور آج خدا کے فضل کے لیے ہمیں اس کے فضل کے لیے بہت ضرورت ہے اور مریم کے اوپر جب خدا کا فضل ہو جاتا ہے اور آگے بڑی خوبصور بات لگیا ہے اور دے تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا رکھنا اور اس فیور کی وجہ سے مریم باعث برکت بن گئی ہے اس فیور کی وجہ سے مریم کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس فیور کی وجہ سے مریم کو بہت زیادہ خدا نے اہمیت دے دی ہے اور لکھا ہے کہ تجھ پر خدا کا فضل ہوا ہے تجھ پر خدا کی فیور ہو گئی ہے اور اس سے کہا کہ خوف نہ کر اگر آج آپ بہت ساری مشکلوں میں ہیں بہت ساری علتوں کے اندر ہیں بہت ساری پروبلمز کے اندر ہیں تو آج خدا کا کلام کہتا ہے خوف زیادہ نہ ہو کیونکہ آپ کو خدا کی فیور مل گئی ہے اور جس کو خدا ہو جاتا ہے چاہے وہ کہی بھی ہو اور جب ہم دیکھتے ہیں خدا کا بندہ ایلیا جو ہے وہ کتنے ساڑھے چار سو لوگوں کے اندر جو ہے ساڑھے چار سو لوگ کون سے ہیں عام لوگ بھی نہیں بلکہ وہ بال کے سارے پجاری ہیں نبی ہیں پریس ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اس دور کا جو نالج ہوگا جادو ہوگا وہ سارا اس کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں اور وہ سارے اس کے اگینس ہوگئے ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہے لیکن ایک طرف کون ہے اکیلا ایلیا اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے جب اس کو خدا کی فیور ملتی ہے تو آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کربانی کے اندر پانی بھی ہوتا ہے اور وہ پانی کو بھی نیست کر جاتی ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے سب کچھ قبول ہو جاتا ہے اور جب خدا کا فضل خدا کی فیور ہمارے پر ہو جاتی ہے تو ہم بائیس برکت بن جاتے ہیں آج اس دور میں ہمیں خدا کی فیور کی ضرور ہے آج اس دور میں ہمیں خدا کے فضل کی ضرور ہے آج اس دور میں ہمیں خدا کی قربت کی ضرور ہے آج اس دور میں ہمیں خدا کے نزدیک آنے کی ضرور ہے لیکن ہم خدا کی فیور تو چاہتے ہیں ہم خدا کی وہ ساری اچھی چیزوں کو تو چاہتے ہیں لیکن ہم خدا کے قریب نہیں آتے آگے کہہ لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا اور یسو کے معنی ہے مخلسی رہائی چھٹکارہ بچانے والا نجات دہندہ اور آپ کو ساری علتوں سے بچانے والا اور اس یسو کے پاس ہم آتے نہیں ہمیں فیور کی تو ضرورت ہے ہمیں اس کی اہمیت کی تو ضرورت ہے کہ خدا کے سامنے ہماری اہمیت بن جائے ہم خدا کے سامنے ہم خاص ہو جائیں اور خدا ہمیں خاص بنا لے لیکن ہم اس کے بیٹے یسو کے پاس نہیں آتے اس کے بیٹے یسو کی کوالٹیاں ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی اگر ہم دیکھیں پاس میں ایک جو مسیح ہوتا تھا اس کی زندگی کے اندر یسو مسیح کی ساری کوالٹیز جو ہیں وہ نظر آتی تھی اور جب فرشتے نے آ کر کہا کہ میں نے تجھ پر خدا کا فضل ہو گیا ہے میں نے تجھ میں خدا کی فیور کو فاؤنڈ کیا ہے جان لیا ہے پہچان لیا ہے تو تب اور اس کے بعد اس کو کہا گیا تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا وہ پھر بائی سے برکت بن گئی جب خدا کی فیور آپ کے ساتھ ہوگی جب خدا کا ہاتھ آپ کے پر ہوگا تو آپ بائی سے برکت بن جائیں گے یشوہ کی طرح جہاں بھی آپ جائیں گے آپ بائی سے برکت بن جائیں گے کیوں؟ کیونکہ خدا کی فیور آپ کے ساتھ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا کا فضل آپ کے پر ہو گیا ہے آج اس دور میں خدا کی فیور کی بہت ضرورت ہے آج اس دور میں ہم بہت سارے لوگوں کی فیور مانگتے ہیں بہت سارے جو لیڈرز ہوتے ہیں کسی کو پرائم منسٹر کی فیور کی ضوط ہے کسی کو اور شخص کی ضوط ہے لیکن میرے زیزو یہاں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو خداوندو کا خدا ہے جو یسو راجہ ہے جب اس کی فیور آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ ان لوگوں کے اندر بھی بائی سے برکت بن جائیں گے چاہے ہماری کمیونٹی کو ہماری پاپولیشن کو بھی پاکستان کے اندر کم کر دیا گیا ہے ہماری مجوریٹی کو بھی کم کر کے انہوں نے دوسری کمیونٹیز کو اوپر لے آئے ہیں لیکن پاپولیشن ہماری جتنی بھی ہو چاہے ہم کم بھی ہو جائیں لیکن خدا ہمیں فیور کرے گا اسرائیل کو دیکھیں ایک چھوٹا سا ملک ہے تھوڑے سے لوگ ہیں اور ان کا کوئی بڑا ملک نہیں ہے لیکن خدا کی فیور ان کے ساتھ ہے اور سارے بزنسز بہت ساری ٹکنالوجی بہت ساری چیزیں آج وہ ساری اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں کیوں کیوں کیونکہ خدا کی فیور ان کے ساتھ ہے کیوں کیونکہ خدا کا ہاتھ ان پر ہے کیوں کیونکہ خدا ان سے پیار کرتا ہے کیونکہ خدا نے ان کو اپنی پوری پوری فیور دی ہوئی ہے اور اس فیور کی وجہ سے آج بھی دنیا میں سب سے پہلے جو کوئی بڑا کام ہوتا ہے کوئی بڑی اجاد ہوتی ہے اس کے پیچھے دیکھیں تو کس کا نام آتا ہے اسرائیل کا اور اسرائیل کو خدا اتنی فیور دے رہا ہے اتنے ذہین لوگ ہیں اتنے بائی سے برکت لوگ ہیں ہم بھی انہی میں سے ہیں ہمیں بھی خدا فیور کرنا چاہتا ہے مسئلہ کیا ہے ہم خدا کے نزدیک نہیں آتے ہم خدا کی قربت میں نہیں آتے ہم خدا کے نزدیک نہیں آتے اور جب خدا کے نزدیک آ جائیں گے خدا کے قریب آ جائیں گے تو اس کی فیور ہمارے ساتھ ہو جائے گی وہ پھر ہمیں فیور کرے گا اور جب خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہو گی فیور with God اور جب ہم خدا کے ساتھ ہوں گے تو خدا کی فیور ہمارے ساتھ آ جائے گی اور اس کے پر ہم نے گوھر کرنا ہے ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں اس کے چودویں باپ میں اور اس کی سولویں آیت میں ہم دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے جب ہم لکا کی انجیل میں ہی رہتے ہوئے اس کے دو باپ اور اس کی باون آیت کو دیکھتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے یہاں اور یسو حکمت قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا یسو مسیح حکمت میں اور انسان کی نظر میں مقبولیت میں ترقی کرتا گیا اور جو انگلیش میں یہاں لفز لکھا ہے وہ ہے خدا کی فیور میں مقبولیت کی جگہ وہاں لکھا ہے وہ خدا کی فیور میں جو ہے اس کو وہ وہ بہت زیادہ ہو گیا اس کو خدا کی فیور مل گئی اور جب آپ کو فیور مل جائے گی آج ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ جی ہمارے بچے نافرمان ہیں وہ اور بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں ہم ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں جب آپ دعا کریں گے کہ خداوند میرے بیٹے کو تو فیور کر میرے بیٹے پر نظر کر میرے بچوں کے پر وہ دھیان کر تو وہ خدا کی فیور ان کی طرف آ جائے گی اور وہ بھی خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت پا جائیں گے آج ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں ایب گنانے کے نظر بھی ہوتے ہیں ہم ہمیں ہر زندگی کے اندر ایب نظر آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں میرے بچے اچھی تھے ایوی مسئلہ ہے میرے بچے اچھی تھے ایوی مسئلہ ہے میرے بچے اچھی ایوی مسئلہ ہے ہم ان کے سارے جو پرابلمز ہیں ان کو گوھر کرتے رہتے ہیں کیا ہم ان کے لیے خدا کی فیور کے لیے دعا کرتے ہیں ہم تو صرف ان کو وہ نشان دہی کرتے رہتے ہیں اور جب آپ ان کے لئے دعا کریں گے تو وہ خدا کی اور انسان کی نظر میں وہ بھی مقبولیت پائیں گے ترقی کریں گے اور ان کو بھی خدا کی فیور مل جائے گی ہم متی کی انجیل میں چلیں گے اس کا چودہ باپ اس کی سولویں آیت کو پڑھنے میں رہنا ہی کریں ان کا جانا ضرور نہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو جی اس کانٹیکٹ کو جب ہم پڑھتے ہیں اس پیسیج کی اوپر جب ہم گوھر کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ یسو مسیح نے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا اور جب اس سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھیڑ یسو مسیح کے ساتھ سلسل ساتھ ہے اور یہ چل رہی ہے ٹریول کر رہی ہے اس میں بیمار لوگ بھی ہیں جو اچھے ہو چکے ہیں وہ بھی اب یسو مسیح کو فالو کی ہوئے ہیں اور شام ہو چکی ہے بہت وقت گزر چکا ہے اب یسو مسیح کو ان کی فکر ہوئی ہے اور اس ساری بھیڑ کو کہاں سے فیور مل رہی ہے جی یسو کی طرف سے اور یسو مسیح اپنے شگردوں سے کہتے ہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو اور یہ بہت ساری بھیڑ ہے بہت زیادہ لوگ ہیں شام کا وقت ہو چکا ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ان کے لیے کھانے کا آرینج کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اور یسو مسیح کا آرڈر ہے یسو مسیح کی فیور ہے اس سارے لوگوں کے لیے اور یسو مسیح کہہ رہے ہیں تم ہی ان کو کھانے کو دو تم ان کے لیے کھانا پروائیڈ کرو تم ان کے لیے کھانا ڈونڈ کے لاؤ اور ان کو کھانے کو دو اور یہ یسو مسیح کا آرڈر ہے یسو مسیح ان کو آرڈر کرے ہیں یسو مسیح ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے کھانے کا بندوبست کرو اور شگرد کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں ہے اور آج بھی جب چرچ میں سے خدا کا خادم کہتا ہے کہ ہم نے کسی شخص کی مدد کرنی ہے ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے ہم نے جتیموں کی مدد کرنی ہے ہم نے ان کو پروائیڈ کرنا ہے اور چرچ کیا کہتا ہے ساڈے کو تے کچھ نہیں ساڈے کو تے کچھ نہیں جائے پانچ صاحب سیتے پہلے بڑی مشکلہ بچے پالن دے جائے ہونتے مارچ آ گیا جائے سکولان دیئے فیسان کتابان یونی فارم اور پتانی لٹرم پٹرم ہم کیا کچھ خدا کے خادم کو بتاتے ہیں اور ہمارے چرچ کی جو ویجن ہے وہ ہے گوڈ سمیرٹن کی ویجن کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک شخص کی مدد کر سکیں اور کیا جواب آ رہا ہے تم ہی ان کو کھانے کو دو اور کلیسیا کیا جواب دیتی ہے کہ ہمارے پاس تو پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں لیکن جب خدا کی فیور ہوتی ہے خدا کہتا ہے ان پانچ روٹیوں اور ان مچھلیوں کو میرے حضور لے کر آؤ اور جب وہ مچھلیاں خدا کی حضوری میں آتی ہیں جب خدا ونیسو کے ہاتھ میں آجاتی ہیں اور جب خدا ونیسو ان کے پر دعا کرتا ہے تو وہ پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں بہت ہو جاتی ہیں ان میں برکت آجاتی ہیں ان میں بڑوتی آجاتی ہیں ان میں پروسپیریڈی آجاتی ہیں اور وہ بہت ہو جاتا ہے اور پانچ ہزار لوگ جو ہیں اس کو کھاتے ہیں کیسے ہو جاتا ہے جب خدا کی فیور ہوتی ہے جب خدا کی طرف سے فیور ملتی ہے تو چاہے آپ کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو اور خدا اس سارے میں بڑوتی ڈال دیتا ہے اور وہ بہتوں کے لئے باعث پرکت بن جاتا ہے اور شکیرد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں اور ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں اور جب یسو ان کو مہیا کرتا ہے تو پھر بہت ہو جاتا ہے یہ ہے خدا کی فیور جب خدا کی فیور ہو جاتی ہے تو خدا ناومیدی سے آپ کے لئے امید پیدا کر دیتا ہے یہ ہے خدا کی فیور جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا خدا آپ کو وہاں سے بھی مہیا کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ خدا کی فیور ہمارے ساتھ ہے اگر خدا کی فیور آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے مجھے یاد ہے کہ جب اس جوائنڈرس نے مجھے بہت ڈسٹرپ کیا ہوا تھا اور تب مجھے جوائنڈرس کبھی نہیں پتا تھا کہ مجھے جوائنڈرس ہو گیا ہے اور میں نے ایک چرچ میں اسلام آباد میں جانا تھا خدمت کے لئے وہاں کچھ لوگوں کو ملنا تھا اور میری بہت طبیعت خراب تھی اور میں نے ٹریول کرنا تھا چار گھنٹے میں نے گاڑی چلا کے خود جانا تھا اسلام آباد کے لئے وہاں سے سفر کرنا تھا تو میں نے خدا کیسے کہا کہ خداون تو مجھے طاقت بغش تو ہی میری طاقت ہے اور ایک ورس ہے وہ اکثر میں اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ شیئر کرتا ہوں کہ جو مجھے طاقت بغشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور جب میں نے خدا سے دعا کی اور خدا کی فیور کو مانگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں دعا کر کے بھی باہر نکلاؤں تو مجھے پھر وومٹ ہوئی اور میں وومٹ کرنے لگا اور بڑی painful وومٹ تھی میرے لیے اور میں ان دنوں میں کھا اور پی نہیں سکتا تھا اور میں نے وومٹ کی اور پھر میں نے کہا کہ خداون مجھے تیری فیور کی ضرورت ہے اور then میں چار گھنٹے کی خود ڈرائیو کر کے اسلام آباد پہنچ گیا یہ ہے خدا کی فیور جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں نا جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم حمد ہار جاتے ہیں ہم کہتے ہیں بس میں آنی جے بچنا میرا کچھ نیجے ہونا میرا کچھ کار لو یہ اس طرح کے للز جو ہے ہماری زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن خدا نا امیدی کے اندر امید پیدا کرتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا خدا آپ کو وہاں سے بھی مہیا کر دیتا ہے آپ نے نا امید نہیں ہونا چرچ آج چرچ کیا ہے نا امید ہے وہ وہ بے بس ہے وہ سمجھتا ہی نہیں لیکن آج سبو میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کا وضل آپ کے لئے کافی ہے خدا کا وضل آپ کے پر ہو چکا ہے اور آپ نے نا امید نہیں ہونا بلکہ امید میں کھڑے ہو جانا ہے اور کہنا ہے کہ خدا تو ہی میری امید ہے تو ہی میرا برنوصہ ہے اور تجھ میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور آپ کے پر خدا کی فیور ہو جائے گی اگر آپ کہیں کہ نہیں میرا کوش کر لو منو بچالو میرا کوش نیچے ہونا یہ لفز جو ہیں نا امیدی کے لفز ہیں یہ جو جملے ہیں نا امیدی کے جملے ہیں آپ نے اس وقت کرنا کیا ہے آپ نے فیور آف گارڈ مانگنی ہے اور جب ان لوگوں نے ان لوگوں کی پر خدا کی فیور ہو گئی میں اس جب حوالے کو پڑھ رہا تھا تو میں تصور کر رہا تھا اس میں بہت سارے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے بچے ہیں بہت ساری بہنیں ہیں مائیں ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بچے رو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمیں کچھ کھانے کو دو اور ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہو بیٹا یسو کے پیچھے چلتے چلتے جو کچھ تھا میں نے تجھے کھلا دیا ہے اب صبر کر اور وہ اپنے بیٹے کو صبر بھی سکھا رہی ہو اور دعا بھی کر رہی ہو اور جیسے ہی انہوں نے وہ دعا کی تو خدا کی فیور ان کو مل گئی جب خدا کی فیور مل جائے نہ چاہے کتنے بھی لوگ چاہے کیسے بھی حالات ہوں کیسے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ خدا کی فیور آپ کے ساتھ ہے اس پاکستان کے اندر اپروکسی میٹ نائنٹی سیکس اور نائنٹی سیون پرسنٹ پاپولیشن دیار مسلم اور جو باقی ہے وہ منورٹی میں آتی ہے اور کرسٹین کو اب پہلے تو تھے پرسنٹ تھے اب ان کو ٹو پرسنٹ کر دیا گیا ہے یا ٹو ہے ہاپ پرسنٹ کر دیا گیا ہے آپ یہاں کتنے سے ہیں ٹو پائنٹ فائیو ہیں یا آپ ٹو پرسنٹ ہیں اس کے لیے وریڈ نہ ہوں آپ ان سب میں بائی سے برکت ہیں آپ ان سب میں خاص ہیں آپ ان سب میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ خدا کی فیور اپنے لوگوں کے ساتھ ہے آپ کہیں بھی ہیں آپ بائی سے برکت ہیں آپ کہیں بھی ہیں آپ کو خدا وہاں پروسپر کرے گا آپ کہیں بھی ہیں خدا آپ کو وہاں بڑھائے گا آپ کہیں بھی ہیں خدا آپ کو وہاں بلس کرے گا کیوں کیونکہ اس کا فضل ہی آپ کے لیے کافی ہے اور اس کا جب فضل ہو جاتا ہے تو زندگی جو ہے وہ باعث سے برکت بن جاتی ہے اس کا جب فضل ہو جاتا ہے تو زندگی کے اندر خدا برکتوں سے بھر دیتا ہے اور ہم دوبارہ چلیں گے لکہ میں چلیں گے اس کے پانچویں باب میں اور اس کی پانچویں آیت کو دیکھیں گے شمال نے جواب میں کہا آئے استاد ہم نے رات بر محنت کی لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں شمال جو ہے ساری رات محنت کرتا رہا ہے شمال نے اس جھیل کے اندر ساری رات اس نے محنت کی ہے اس نے ساری رات کوشش کی ہے کہ وہ کچھ مچھلیوں کو پکڑ سکے اور ان کو وہ جو ہے وہ لا سکے اور اس جھیل کے اندر اس نے بہت زیادہ کوشش کی ہے لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا لیکن جب یسو مسیح اس کے آ گیا ساتھ اس کی طرف آ گیا اس کے کہنے پر اس نے جال ڈالا آج ہماری بھی زندگی ایسی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہماری زندگی زیرو ہوتی ہے ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہمارے پاس پہننے کو نہیں ہوتا ہمارے پاس مکان کا رینٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے اور ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ہماری پریشانی اس قدر ہوتی ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور اس وقت آپ کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے فیور آف گاڈ اور اس وقت آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس وقت آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں اس وقت آپ کو اداس ہونے کی ضرورت نہیں اس وقت آپ کو فیور آف گاڈ مانگنے کی ضرورت ہے ماں کب بچے کو دودھ دیتی ہے جب چھپ رہتا ہے خموشی سے ہم من سے سو رہا ہوتا ہے تو وہ تو ماں بھی سو رہی ہوتی ہے جین جی چیک رہا ہے تو ماں اٹھتی ہے اور اس کو دودھ دیتی ہے اب بچہ پہلے تو پہلے بھی ہوتا تھا پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں کیا لگاتے تھے وہ کی کہنے لنگوڑ کہنے سن پہلے وہ لگاتے تھے اب بچہ اور دوسری دفعہ اس کے لئے بھی روتا ہے جب وہ پیمپر گندہ کر دیتا ہے اور جب یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو تب جا کے اس کو ملتا ہے اور جب ہم خدا کی فیور کو مانگیں گے تو خدا کی فیور بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی کیوں؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے جہاں بھی تیرے پاؤں کا تلوہ ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا اور خدا اپنے وعدوں میں سچا خدا ہے خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے اور یہاں لکھائے اس نے کہا میں تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں اور یہ جب اس نے کیا تو ایک بڑا مچھلوں کا غال جو ہے ان کے پاس آ گیا اور ان کے جال جال کیا ہے جی؟ پھٹرنے لگے آج جیسی جال پاپا کے ساری رات جال پاندے رہنے ہیں کیوں دا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا سارے دن بھی جال پاندے ہیں کچھ نہیں آنا تھا کیوں؟ کیونکہ فیور آف گاڈ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کیوں؟ کہ خدا کی فیور ہمارے ساتھ نہیں کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے ساتھ نہیں کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے فضل کو تو کہتے ہیں کہ خدا کا فضل ہمارے پر ہو گیا ہے لیکن ہم اس کے فضل کے انڈر نہیں ہوتے اور جب ہم خدا کے فضل کے نیچے آ جائیں گے جب اس کی فیور کے نیچے آ جائیں گے تو خدا کی جب فیور ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو ہمارے جال پھٹنے لگیں گے پھر خدا کی برکت اور برکت اور برکت کتنی برکتیں ہوں گی آپ بیان نہیں کر سکیں گے آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ خدا نے آپ کو کس قدر برکت دے رکھی ہے اور جب خدا نے ان کو برکت دی تو اس نے پھر دوسرے بھائیوں کو بھی اپنی مدد کے لئے پکارا دوسرے بھائیوں سے بھی کہا ہماری مدد کو آؤ کیونکہ ہمارے جال پھٹنے کو ہیں اور پھر اس کی فیور کے لئے آ گئے پھر اس نے اوروں کو بتایا کہ آپ بھی ہماری فیور میں آ جاؤ جب خدا کی فیور اس کو مل گئی تو انہوں نے بہت مچھلیاں پکڑ لی آئیں ہم سر کو چکا لیں آنکھیں بند کر لیں اور فیور آف گارڈ کو اپنے لئے مانگنا شروع کریں اور